بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن محترم خمسہ مجالس بس سلائے شہادت حضرت ارمام الزین علیہ السلام کی اس پر کی تیسری تقریر ہے جو کہ آپ ازراد سمات فرما رہے ہیں اور مسلسل جس موضوع کو زیر بحث لیا جا رہا ہے وہ ہے صحیفہ سجادیہ کے فیوز و براکات صحیفہ سجادیہ کے کمالات اور معجزات عزیز آن محترم ہم اپنی حیات میں دیکھتے ہیں کہ ایک گرد ماحول میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی پریشانی کا کسی نہ کسی مشکل کا کسی نہ کسی تکلیف کا یا مسائف کا سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہو یعنی ہر شخص کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہے اور اس سے راہے نجات چاہتا ہے راہے پرار چاہتا ہے ہر شخصی چاہتا ہے چاہے وہ جوب کر رہا ہے تو جوب کی ایشیوز ہیں رزق کی کمی کے مسائل ہیں والدین اپنے اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اس حوالے سے پریشان ہیں یا گھرے لو مسائل ہیں یا رشتداروں میں جو ایک ہی جاؤ ہوتا ہے وہ قیفیت ہے غرض ہے کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی مشکل کا کسی نہ کسی پریشانی کا کسی نہ کسی غم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہر شخص کی یہ تمنہ ہے کہ کوئی اس کا ایسا موجزانہ رستہ مل جائے ایسا موجزانہ طریقہ اس کو مل جائے ایسا کوئی عمل مل جائے جس کو انجام دے کر وہ اپنی تمام تر ان مشکلات اور پریشانیوں سے دور ہو جائے اور سکون سے زندگی گزار سکتا ہے خدا و اندی آلم کا صدھار شکر ہے کہ یہ جو ملے سے امام حسین علیہ السلام کو ہم مناخت کر رہے ہیں جو ہم ذکر فضائل محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں جو ہم ان کے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں جو ان کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں جو ان کے بلند مقام اور مرتبے کا ذکر کر رہے ہیں یہ تمام تر وہ طریقے ہیں جو انسان کی زندگی میں سکون لانے کا باعث ہیں دلوں کو اتمنان ملتا ہے ذکر سید اور شہدہ سے اور قاقت اور قوت ملتی ہے قربانیاں سید اور شہدہ کا ذکر کر کے ان کی قربانیاں ان کے جو مسائب ہیں ان پر جو زندھ آئے گئے ہیں ان کی جو مشکلات ہیں جو انہوں نے برداشت کی ہیں اپنے اہل و آیال کے ساتھ تپتے ہوئے کربلا کے لیگستان میں جس طرح سے خدا و اندی آلم کی باہردہ میں اپنے قربانیوں کو پیش کیا ہے اور اس کے باوجود ان کی زبان پر شکوہ نہیں ہے بلکہ شکر خدا ہے ان کی زبان پر توصیف خدا ہے ان کی زبان پر جو کالمات ہیں ان سے صرف اور صرف خدا کی عظمت اس کی جلالت اس کی ربوبیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے تو یہ تمام تر جو ذکر ہے اس سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جہاں پر گڑیا لے رہے ہیں جہاں پر عزاداری لے رہے ہیں وہاں پر ہم مقصد کربوبلا کو سمجھیں وہاں پر ہم مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھیں تمام آئمہ تاہرین علیہ السلام کی حیات تیبہ میں ہماری بھی میسیجز ہیں لیکن پرٹیکللی مولا حسین علیہ السلام کی حیات تیبہ کا ذکر کیوں ہے یا کیوں زیادہ ہوتا ہے اس کی یہ کیونکہ خود معصوم نے فرمایا کہ جیسی مصیبت حضرت امام حسین علیہ السلام پر آئے جیسی قربانی امام حسین علیہ السلام نے پیش کی جیسے کسی نے پیش لی کی جیسی مصیبتیں اور مشکلات انہوں نے پرداشت کے رائے خدا میں میں سے کسی ہی مامنے نہیں کیے کوئی دن روز عاشور جیسا نہیں ہے کوئی مصیبت اس کی مثل نہیں ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام پر آئی ہے لیکن اس کے باوجود مولا حسین علیہ السلام کا سب ہمیں ایک مہراج سبر دکھاتا ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری حیات میں ہماری زندگی میں ہمارے معاملات میں تو کوئی مسئلہ اور پریشانی ہے ہی نہیں یعنی خداوند عالم اپنے برگزیدہ بندوں سے جو امتحان لیتا ہے اپنے پسندیدہ بندوں پہ جو مشکلات بھیجتا ہے جو ان کو ٹپ ٹائم دیتا ہے ہم نے تو وہ دیکھا ہی نہیں ہم تو اس کا ایک ذرہ بھی برداشت نہیں کر پا رہے تو کجا یہ کہ ہم خدا کی جانب سے کوئی عظیم آزمائش میں پورے اتر سکیں تو عزیزان محترم ہمیں خود کو تیار کرنا ہے اس لیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی بھارگاہ میں بلند مقام اور مرتبہ ہمیں مل جائے اور ہم اللہ رب العزت کے سامنے سرکرو ہو سکیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں لیکن ہر دوسرا شخص یہ گلا کرتا ہوا یہ ذکر کرتا ہوا یہ شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ مسائب بہت زیادہ ہیں مشکلات بہت زیادہ ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں ایکزائیٹی ہے سٹریس ہے کیسے ان سب چیزوں سے اور کم ہو کیسے ان تمام تر چیزوں کو ختم کریں کس طرح سے اپنے ذہن کو سکون دیں کس طرح سے اپنے قربے مسترب کو اکمینان کی کیفیت میں لے کرائیں کس طرح سے اپنی جس طرح کی پریشانی کی کیفیت ہے جو ایک جسم آپ کا جو ذہن آپ کا پریشان ہے ان تمام تر چیزوں کو کیسے اور کم کریں تو عزیز آنے محترم خدا وند عالم کی کتاب قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب ہے جو انسان کے رنج اور غم کو دور کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ صحیفہ سجادیا ہے وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاوں کا ایک مجموعہ ہے جس کو صحیفہ سجادیا کہہ کر یاد کیا جاتا ہے صحیفہ سجادیا کے ٹائٹلز ایک بک موجود ہے جس میں امام زین العابدین علیہ السلام سے منصوب دعائیں ہیں جو کہ مولا خود بھی پڑھا کرتے تھے اور مولا نے اپنے اصحاب اپنے شیعوں کو اپنے محبین کو بھی تلقیم کی کہ وہ ان دعاؤں کی تلاوت کرے بہترین دعاؤں کی کتاب ہے آپ کی ہر مشکل اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے کسی چیز کا کوئی ایسا برڈن آ گیا کوئی ایسی مشکل آ گئی کوئی ایسی پریشانی آ گئی کہ آپ سے وہ نہیں برداشت ہو رہی کوئی ایسا غم ہے کہ جو آپ کے جسم کو پھگلا رہا ہے آپ کا ذہن مسترب ہے آپ کو سکون نہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ غم پریشانی تو سب کوئی دور ہو جائے اور آپ سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں یا اپنے ذہن کو سکون دے سکیں تو صحیح پہ سجادیہ میں ایک ایسی دعا بھی ہے جو آپ کے پریشانی کو آپ کے غم کو آپ کے غنج کو دور کر دیتی ہے اس دعا کو خداوند عالم کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئی جب ہم پڑھیں گے اور ابھی میں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے کلامات اس طرح سے ہیں اس کے جملے اس انداز سے ہیں اس انداز سے امام زین العابدین علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اپنی مشکلات کو اور اپنی پریشانیوں کو پیش کیا ہے کہ جب ہم ان کلامات کو دہرائیں کہ جو ہمارے امام نے پڑھے ہیں ارشاد فرمائے ہیں تعلیم دیئے ہیں تو فورا سے جو بھی غم ہے جو پریشانی ہے جو بھی مسئلہ ہے وہ دور ہو جائے گا کیوں بار بار دعا کا ذکر کیا جا رہا ہے کیوں بار بار دعا کا کہا جا رہا ہے اس لیے کہ دعا کے آپ کی جسم پر آپ کی زندگی پر بہت پوزیٹیو اثرات ہیں بہت مصبت اثرات ہیں اور ان میں سے کچھ اگر میں بیعا کروں تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ انسان کے ذہن کو سکون مل جاتا ہے جن لوگوں کو ڈپریشن ہے جن لوگوں کے ذہن سے بات نہیں نکلتی ہے جن لوگوں کے ذہن میں کوئی نہ کوئی پوائنٹ موجود رہتا ہے ہمیشہ جو ان کو تنگ کرتا رہتا ہے جو ان کو عزیت دیتا رہتا ہے تو جب وہ دعا مانگیں گے خدا کی بھارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے خدا کے سامنے اپنا مسئلہ اپنی پریشانی کو بیان کریں گے تو وہ جو ذہن میں ایک استراب ہے جو دل بے چین ہے جو مسترب ایک کیفیت ہے وہ کیا ہوگی وہ قتم ہو جائے گی اور یہ دعا کا ایک بہت پوزیٹیف امپیکٹ ہوتا ہے انسان کے ذہن پر اس کے قلب پر اس کے دل پر کہ اس کو سکون مل جاتا ہے آپ دعا چاہے آپ قرآن پاک کی کوئی دعا پڑھیں جو دعایں موجود انبیاء کی دعایں قرآن پاک میں امیر المومنین یا امیر تحرین علیہ السلام کی دعایں جو دیگر کتابوں میں موڑ دو دیں کتاب مفاقیہ جنان میں حضائف علی برال میں موڑ دیں دیگر کتابوں میں ان میں سے کوئی بھی دعا جب آپ اسائید کریں گے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن کو آپ کی دل کو ایک سکون مل جائے گا وہ جو بیچینی ہے وہ جو استراب ہے وہ جو مشکل ہے جو پریشانی ہے اس کے اثرات نمائی ہو جاتے ہیں عزیز آنے مہترم ایک اور فائدہ جو دعا مانگنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک سبر کی کیفیر پیش ہوگی ہے یعنی سبر کس پر اس مشکل پر جو آپ کو دل پیش ہے اس پریشانی پر جس کو سامنا آپ کر رہے ہیں اس رنج و غم پر سب آپ کے اندر آٹومیٹیکلی ڈیویلپ ہو جاتا ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے پریشانی تو پھر جب آپ کا ذہن اور آپ کا قلب سکون کی کیفیت میں جاتا ہے تو آپ کی جسم کے اندر آپ کے ذہن میں جو چیز ایک پیدا ہو رہی ہوتی ہے جس کے اثرات آپ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے وہ سبر ہے یعنی انسان کو سبر آ جاتا ہے اس مشکل پر اس پریشانی پر کیوں اس لیے کہ اگر کوئی قلب مومن خداوند آدم کی بھارگاہ میں خجو خزو کے ساتھ دعا کو پیش کر رہا ہے اپنے سطراب اور وہ بڑی سے بڑی مشکل کو بھی بہت آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے یعنی صبر کی کیفیت ڈیوالپ ہو جاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نے اپنا مسئلہ خدا کی بھارگاہ میں پیش کر دیا بس اب آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا تو آپ وہ صبر کرنے کی جو ایک عادت ہے یا صبر کرنے کی جو ایک خصوصیت ہے وہ اللہ رب و رزق کی جانت سے عطا کر دی جاتی ہے تیسری جو سب سے اہم چیز ہے جس کو میں نکل بھی بیان کیا اور آج پر ذرا زیادہ ڈی ٹی ایز سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ انسان کا خدا کی ذات پر جو کامل یقین ہے جو اعتماد ہے جو بھروسہ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جب ہم خدا کو اپنے تمام تر مسائل و پریشانی اور مشکلات پتاتے ہیں اگرچہ کہ وہ سب جانتا ہے لیکن وہ خود ہی فرما رہا ہے نا کہ میرے بندوں سے کہو کہ جب کبھی مشکل میں ہوں جب کبھی پریشانی میں ہوں تو وہ مجھے پکاریں میں ان کی پکار کا جواب دوں گا کس قدر یہ عظیم جملہ ہے کہ ہم آنخا کی بشر کہ جنگہ نامہ اعمال گناہوں سے بھرپور ہے اس کے باوجود جب وہ خداوند عالم کی بھارگاہ میں جائیں اپنے مسئلے کو اپنے پریشانی کو بیان کریں تو خدا کیا فرما رہا ہے میرے بندوں سے کہو کہ جب وہ مجھے پکاریں گے تو میں ان کی اس پکار پہ لبیت کہوں گا خدا ہماری پکار پہ لبیت کہہ رہا ہے کیا ہماری اتنی حیثیت اور اوقات ہے کہ پروردگا رب العالمین ہماری صدا پہ ہمیں لبیت کہے نہیں ہے لیکن خدا کیوں لبیت فرماتا ہے اس کی یہ کیونکہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو انسان خلق کرتا ہے اس کی باہرگاہ میں آئے اپنی انکساری کا اپنی آجزی کا اظہار کرے اور خدا کی باہرگاہ میں اپنے مسئلے کو بیان کرے خدا وند عالم خود فرماتے ہیں کہ میرے بندہ جب مجھے پوچھے کہ میں کہاں ہوں یعنی اے رسول جب تم سے لوگ یہ پوچھیں کہ خدا کہاں ہے تو تم کہو کہ وہ تمہاری شہرت سے قریب ہے اتنا قریب ہے خدا وند عالم لیکن اس کے باہرگاہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے بیان کریں اپنے مسئلے ہم اسے بتائیں کہ ہمیں کیا چیز پریشان کریں ہم خدا سے اس چیز کو ڈسکس کریں کہ ہمیں کیا پریشانی ہیں ہم خدا وند عالم کی بھارگاہ میں سجدہ ریز ہو ہم اپنے آنسو گلائیں خدا کے سامنے اپنے مسئلے کو بیان کریں یعنی خدا کی ربوبیت کا خدا کی جلالت کا خدا کے قادر متنک ہونے کا ہم اظہار کریں اپنے اس عمر کے اور خدا کو یہ عمر بہت پسند ہے معصوم فرماتے ہیں کہ خدا کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس کی بھارگاہ میں جائے اور اپنے ہاتھوں کو بھیلائے لیکن خدا یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی مقلوب کے پاس اسی کا ایک بندہ جائے اور ان کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے اس کے لیے کیونکہ دیگر مخلوب بھی تو خدا ہی کی موت آجا نا تو اب اگر ہم نے اپنا رنج اپنی پریشانی اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے اور اس کا حل ہم چاہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے پاس نہیں جانا ہمیں اس خداوند عالم کی بارگاہ میں جانا ہے کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہی غم بھیجتا ہے وہی مشکلے بھیجتا ہے وہی آسانیاں پیدا کرتا ہے وہی مسائل دیتا ہے وہی مسئلہ میں مبتلا کرتا ہے اور پھر وہی اس سے باہر نکالتا ہے لیکن وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی مخلوب اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور اس کے سامنے اپنے اس مسئلے کو بیان کریں عزیز آر محترم یہ کیسی چیز ہے کہ جو آپ کے خداوند عالم کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہے جو ایک رشتہ ہے اس کو مضبوط کر دیتی ہے یہاں تک کہا گیا احادیث میں کہ اگر کوئی شخص خداوند عالم کی باہرگاہ میں تنہائی میں راز و نیاز کرنے لگے یعنی نماز شب کا اگر آپ دیکھیں یا دیگر جو عباداتیں خداوندی ہیں ان میں اگر آپ عالم تنہائی میں ہیں اور اپنی تمام تر توجہ خداوند عالم کی ذات و اقدس کی جانب مقصوص کر دیتے ہیں تو کیا کہا گیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے تنہائی میں راز و نیاز کرے خدا سے تو خدا بھی اس سے راز و نیاز کرنے لگتا ہے یہ کتنا بڑا مقام ہے ایک عام خاکی بشر کے لیے کہ خدا اس سے راز و نیاز کر رہا ہے یعنی اگر کوئی انسان اپنی محبت کا اظہار خدا کی بارگاہ میں کرے تو خدا بھی اس پر پھر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش کر دیتا ہے اور کتنا بلند نصیب ہے اس شخص کا جس سے اس کا رم راز و نیاز کرتا ہے اگر کوئی شخص بلند مقام اور مرتبہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعا کرے اگر کوئی اپنے غم کو اپنی پریشانی کو اپنے مسئلوں کو دور کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں جائے زیادہ سے زیادہ دعا مانگے زیادہ سے زیادہ خدا کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور ایک اور جو بہت اہم چیز دعا آپ کے اندر پیدا کرتی ہے دعا آپ کی ذات میں اس چیز کو ڈیویلپ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ عام لوگوں سے اپنے آپ کو ممتاز کر لیتے ہیں آپ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں لوگوں سے جو آپ کی امیدیں ہیں جو مخموقی خدا سے آپ کی امیدیں ہیں جو آپ کو ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ آپ کی مدد کریں گے مشکل میں آپ کی مدد کریں گے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں گے یا آپ کی ہیلپ کریں گے یا کسی بھی انداز سے آپ کو سپورٹ کریں گے اور جب ایسا نہیں ہوتا اور انسان کی امیدیں ٹھوٹتی ہیں تو اس وقت اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے معظوم فرماتے ہیں کہ اس وقت بہترین سہارہ کیا ہے اللہ رب رب رضی بار جب انسان خود کو خداوند عالم کی پناہ میں دے دیتا ہے جب خود کو خداوند عالم کی دہلیز تک لے جاتا ہے اس کے در تک لے جاتا ہے اور وہاں پر سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو ایک بہترین سہارہ مل جاتا ہے جو اس کے رنج اور غن کو دور کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے جس کی پریشانی اور مشکلات کو دور کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے جو اس کے لیے ہر قسم کی بہترین سبب پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہاں سے تو کچھ ناممکن نہیں خداوند عالم کیلئے تو کچھ ناممکن نہیں وہ جو چاہے گا وہ جب چاہے گا وہ جیسے کر دے گا ہمارے لیے ممکن ناممکن تصور مفروض کے خدا کے لیے ممکن اور ناممکن کوئی کونسپ خدا کی بھارگاہ میں نہیں ہے خدا جب جو چاہے جیسے چاہے ویسا کر سکتا ہے وہ خود فرماتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا فرمارے مولا فرماتے کہ یہ نہ کہا کرو کہ دعا مانگن کا فائدہ ہے پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے مولا فرماتے کچھ ایسے مراتب ہیں کچھ ایسے مرتبیں ہیں کچھ ایسے درجے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگن پر دی جاتے ہیں اگر کوئی شخص دعا مانگے گا اس کو وہ مرتبہ مل جائے گا اس کو وہ درجہ مل جائے گا لیکن اگر کوئی خاموش رہے گا اور سوال نہیں کرے گا تو اس کو وہ نہیں دیا جائے گا بس خدا کی بھارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو جب بھی پریشانی ہے مشکل ہے کوئی چیز تن کر رہی ہے سٹریس میں ہے دیپریشن میں ہے تنہائی کا شکار ہے بے سہارا ہے کوئی سہارا نظر نہیں آرہ کوئی امید کی نظر نہیں آرہ اس خدا وند آلم کی پناہ میں خود کو دیں اور پھر موجزے کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی یا نہیں ہو گی تو اس لیے ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے یا ہم بعض وقت اس قدر مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں بھی نہیں جاتے امیر البعومینین حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ دعا نہیں کھلے دوسری بار کرو دوسری بار نہیں کھلا تیسری بار کرو تیسری بار نہیں چوتی بار کرو باس مو فرمار رہے ہے کہ بار بار دستک دینے سے دروازہ کھل جاتا بار پر خدا کی بار گاہ میں جائیں وہ ایک دربار ہے وہ ایک ایک دہلیز ہے کہ جہاں پر بس بات یہ ہے کہ آپ نے خدا کی ذات پر کامل یقین رکھ گھم پریشانی مشکلات مسئیبتیں آسانیاں زندگی کا حصہ ہیں ایک اچھا دن آتا ہے تو اگلا دن برا بھی ہو سکتا ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے اور برے دن دونوں کے لئے خود کو تیار رکھے امیر المعمرین علی ابن طالب علی سلام نیچ بلاغ میں فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی دو دنوں پر مشتمل ہے ایک دن تمہارے حق میں ہے ایک دن تمہارے خلاف ہے مولا فرماتے ہیں جو دن تمہارے حق میں ہو اس پر مغرور نہ ہو جانا یعنی اگر کوئی دن ایسا ہے جو بہت اچھا دن ہے آپ جو چاہتے تھے آپ مل گیا سکسیس جو پروجیٹ ہو گیا جو بھی چاہیئے تھا جو بھی دنیا مسئلہ تھا وہ آپ کو مل گیا تو معصوم کیا فرمارے مولا علی کیا فرمارے تو اس دن مغرور مت ہونا بلکہ کیا کرنا سلدہ شکر رضا کر اور دوسرا دن جو تمہارے خلاف ہوگا اس میں پریشان نہ ہونا بلکہ خالق سے ہی جا کر پناہ طلب کرنا اللہ رب رزت کی بارگاہ میں خود کو پیش کرنا اور خدا سے دعا کرنا درخواست کرنا کہ وہ اس مسئلے کو اس پریشانی کو دور کر دے ایک لفظ کلام امام پہ مجتمل ہے اور اس کلر معجزانہ قیفیت اپنے اندر رکھتا ہے اس قدر معانی اور رموز اپنے اندر سمیل کے ہوئے ہے کہ اگر آپ اس تلاوت کریں جو دعائیں معجود ہیں اس میں اردو ٹیکسٹ بھی ہے ایرابی میں موجود ہیں دیگر لینگجز میں اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے نیٹ میں بھی آویلیبل مورٹن ہیں اور اس کے علاوہ مارکیس میں بھی جو بک سٹورز ہیں وہاں پہ بھی آپ ایزیلی مل جائیں گی تو یہ وہ دعا ہے جو آپ کے تمام مسائل اور مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھ ہے آپ کو یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نے کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسئلے کو بیان کرنا ہے کنی الفاظ میں خدا کو پکارے کہ خدا آپ پہ نگاہ رحمت کرے کس انداز سے خدا کے سامنے افتی انکساری کا اظہار کرے کہ خدا آپ کی دعا کو قبول کر لے اور سب سے جو ہیں چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں معجود تصور کرنا ہے عالم تنہار میں خدا سے راز و نیاز کرے تاکہ خدا آپ پر نگاہ رحمت کرے ایک دعا ہے صحیحہ میں جو غم پریشانی مشکلات کو دور کرنے کی دعا ہے پیج نمبر 393 پر یہ بوجود ہے جس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں یاد رہے کہ اگر آپ عربی میں دعا وں عجزہ آتا کیا گیا کہ وہ ہر شخص کو سی کی زبان میں جواب دیتے ہیں تو اگر آپ عربی میں پڑھ سکتے تو بہت بہت لیے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور میری بیچینی کو دور اور میرے غم کو برطرف کر دے خلا فرماتے ہیں اے اکیلے اے واحد اے یقتہ اے بے نیاز اے وہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہیں اور نہ اس کا کوئی بھمسر ہے میری حفاظت فرما اور مجھے گناہوں سے پاک رکھ اور میرے رنج اور غم کو دور کر دے اس موقع پہ لکھا گیا کہ ان کلامات قودہ کرنے کے بعد آپ آیت القرصی کل آوز وآلہ 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 کی تلاوت کریں اور پھر یہ کہیں یعنی معصوم آپ کو اس حد تعالیم دینے ہے کہ آپ نے کس جملے کو کب کہاں پہ کیسے پڑھنا ہے مولا فرماتا ہے کہ ان کو کہنے کے پر دوبارہ خدا کی بھارگا میں اپنے ہاتھوں کو بلند تر رکھائیں بار الہاہ میں تُس سے سوال کرتا ہو اس شخص کا سوال کہ جس کی اکتیاج شدید قوت و طوانائی ضعیف اور گناہ بھی شمار ہے اس شخص کا سوال کہ جسے اپنی حاجت کے موقع پر کوئی فریاد رز جسے اپنے کمزوری کے عالم میں کوئی پشت پنا اور جسے تیرے اعلاوہ کوئی نہ ملتا اے جلالہ تو بزرگی والے کوئی گناہوں کا بخشنے والا دستیاب نہ ہو بار الہہ میں تجھ سے اس عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں کہ جو اس پر عمل پیرا ہو تو اسے دوست رکھ اور ایسے یقین کا جو اس کے ذریعے تیرے فرمان قضاء پر پوری طرح یقین رکھتا ہو تو اس کے باعث تو اسے فائدہ پہنچا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمان اور مجھے حق و صداقت پر موت دے اور دنیا سے میری حاجت اور ضرورت کا سلسلہ ختم کر دے اور اپنی ملاقات کے جذبہ اشتیاب کی بنا پر اپنے ہاں کی چیزوں کی طرف میری خواہش اور رضبر کر دے میں تجھ سے سابقہ اپنی اس تقدیر کی لکھے ہوئے کی بھرائی کا طالب ہوں اور سابقہ جو تقدیر جو لکھی جا چکی ہے اس برائیوں سے پناہ چاہتا میں تیرے عبادت گزار بندوں کے خوف انکساری کرنے والوں کی عبادت توقع کرنے والوں کی یقین اور ایمانداروں کے اعتماد اور توقع کا تجھ سے خاص کر مولا فرما رہے ہیں بار الہا طلب اور سوال میں میری خواہش اور رغبت کو ایسا ہی قرار دے جیسی طلب اور سوال میں تیرے دوستوں کی تمنہ اور خواہش ہوتی ہے اور میرے خوف کو بھی اپنے دوستوں کی خوف کی مانت قرار دے مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دوست جو ہستیاں ہیں جیسے وہ خدا سے مانگ رہے ہیں ویسے میرے اندر بھی جذبہ پیدا کر دے جیسے وہ شوق رکھتے ہیں تیری رضا خوشنودی کا میرے اندر بھی شوق ڈال دے مولا کیا فرماتے ہیں کہ خدا سے یہ کہو اور مجھے اپنی رضا اور خوشنودی میں اس طرح بس ترے عمل رکھ کہ میں تیری مخلوقات میں سے کسی ایک کے خوف سے تیرے دین کی کسی بات کو ترک نہ کرو اے اللہ یہ میری حاجت ہے کہ اس میں میری توجہ اور رغبت کو عظیم کر دے میرے عز کو آشکارہ کر اور اس کے بارے میں مجھے دلیل اور خجت کی تعلیم کر اور اس میں میرے جسم کو صحت اور سلامتی بخش اے اللہ جسے بھی تیرے سوا دوسرے پر بھروسہ یا امید ہو تو میں اس عالم میں صبح کرتا ہوں کہ تمام امور میں تو ہی اعتماد اور امید کا مرکز ہوتا ہے لہذا جو امور لحاظ انجام بہتر ہو وہ میرے لئے نافذ فرما اور مجھے اپنی رحمت کے وسیلے سے گمراہ کرنے والوں فتنوں سے چھٹکارہ دے اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور اللہ رحمت نازل فرما ہمارے سید و سردار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی پاک اور پاکیزہ آل پر عزیزان محترم یہ وہ دعا ہے جس کو حضرت امام زین العبدی علیہ سلام نے فرمایا کہ جب اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسئلے کو اپنی پریشانی کو اپنے تمام تر ایشیوز کو بیان کرو اب بولو کہ جن کو سٹریس ہے جن کو ڈپریشن ہے جن کو ایکزائیٹی ہے یا جو کسی قسم کی بھی مشکل یا پریشانی کو برداش کر رہے ہیں یا اس کا سامنا کر رہے ہیں تو چاہیے کہ وہ صحیفہ سرجادیہ کی اس دعا کی دلاوت کریں اور اس کامل یقین کے ساتھ کریں کہ آپ ابھی اس دعا کو مکمل پڑھ لیں گے تو اللہ کی جانت سے آپ پر نظول رحمت ہوگا یہ یقین رکھنا یہ توقع کرنا خدا کی ذات پر یہ بہت زیادہ ضروری ہے دعا کی قبولیت میں سے جو ایک عدب ہے جو ایک چیز ہے جو آپ کی دعا کو قبول کروا دیتی ہے اور ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے وہ یہ کہ آپ خدا کے قادر و مترک ہونے پر کامل یقین رکھیں کہ خدا وند عالم کیلئے کچھ نام ممکن نہیں ہے جب جو چاہے گا وہ کر دے گا حضرت امام زین العابدین کی حیات قیبہ میں جو مسائب ہیں جو مشکلات ہیں جو مولا نے ظلم برداشت کی ہیں اس کے باوجود اگر امام کو چاہ کوفہ کے دربار میں دیکھیں چاہ کوفہ کے بازار میں دیکھیں چاہ شام کے دربار میں دیکھیں یا چاہے شام کی زندان میں دیکھیں یا چاہے شام کی گھئیوں میں دیکھیں صرف اور صرف امام زین العابدین کی زبان کی کیا داری ہے شکر خدا توصیف خدا حمد خدا یعنی معصوم اتنی مشکلات اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر رہے خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بار بار یہ فرما رہے ہے خدا تو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کی خواتین ہیں جو کے بے پردہ ہیں اور ان کا بے پردہ بازاروں اور درباروں میں لائے جانا ان کو کون کی آنسوں رول رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کی زبان پہ سوائے توسیف خدا کے حمد خدا ہے تعریف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ امام نے ہمارے لئے میسیج لیا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی بڑی سے بڑی پریشانی میں بھی اگر آپ نے کسی ہستی کے دامن کو تھامنا ہے کسی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہونا ہے تو وہ صرف خدا وند آلم کی ذات آخر سے اللہ رب رب رضی سے دعا در خاص ہے کہ وہ بحق حضرت امام زین علیہ السلام ہمیں بھی یہ معرفت رتا کرے ہمیں بھی یہ شعور رتا کرے کہ ہم ہر پریشانی ہر مشکل ہر غم میں صرف جس ہستی کی طرح رجوع کریں وہ خدا وند آلم کی ذات ہوں اور جن کا وسیل اختیار کریں جن کے وسیل کو خدا کبھی رد نہیں کرتا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآل سلم سب دعاوں سے بڑھ رہیں دعا ہمارے وقت امام امام زمان علیہ سلام کا جز جز ضبور فرمائے ہمارا شمار امام کے ہم وآل ناصروں